تو جلے اس بیش ایک بڑی خبر اتر پردیش کے مرزاپور سے آپ کو بتا دی جہاں پر ایک بڑا سڑک حادثہ سامنے آیا ہے ٹریک اور ٹریکٹر کے بیش دراصل بھیشر ٹکر ہوئی ہو اور اس حادثے میں دس لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ تین لوگ گھائل ہیں اتر پردیش کے مرزاپور کی یہ تصویر بڑا دردناک سڑک حادثہ اور اس سڑک حادثے میں دس لوگوں کی موت کی خبر ہے جبکہ تین لوگ گھائل ہیں ایک ایک چیڈنٹ ہوا ہے جس میں کی ایک ٹریکٹر جس میں تیرہ لوگ سوار تھے جو کی جنپد بھدو ہی سے جا رہا تھا اور بنارس کی ترک جا رہا تھا اس کو پیچھے سے ایک ٹرک نے ٹکر ماری ہے جو کی انیانتری تھو چکا تھا تتکالی سوچنا پہ ہم سبھی لوگ وہاں موکے پہ پہ پہنچے اور وہاں پر یو بچاو کا کاری شروع کیا گیا ان تیرہ لوگوں میں سے دس لوگوں کی مرتی ہو گئی اور تین جو گھائل ہوئے تو شریعہ پاکے بڑھیں گے اور بات ایشیا کی سب سے بڑی راملیلا جو دلی کے راملیلا میدان میں آجیت ہونی ہے اس کو لیکر تیارگیاں پوری کر لی گئی ہیں کلش اسطہپنا اور کلش پوجن کے بعد اس بھو راملیلا کے شروعات ہو چکی ہے کیسی رنگ بیرنگی اور ساہتک تصویریں اس راملیلا سے سامنے آئی ہیں اب تک اس ریپورٹ کے ذریعہ آپ کو دکھاتے ہیں شاردیہ نوراتر کے ساتھ ہی شروع ہو گئی ایشیا کی سب سے بڑی راملیلا کئی مہینوں کی تیاری کے بعد لوکش راملیلا کی شروعات ہوئی دلی کے لالکلہ میدان میں ہو رہی راملیلا میں بھارت کی سانسکتک وراثت کا میل دیکھنے کو ملا سب سے پہلے گڑیش بندنا کے ساتھ گڑیش اسطوطی ہوئی پھر شروع ہوا رامائن کا منچل تشکو سے ہو رہی لوکش راملیلا میں اس بار بھی خود میں کئی ساری خوبیاں سمیٹے ہوئے رظر آئی پربو رام جی نے ساماجیک سمرستہ کا جو سندیس دیا تھا وہ سماج میں پرسریں تو بھارت ورش کی جو کوئی سمسیاں ہیں وہ اپنے آپ مٹ جائے گی اور پربو رام کا سندیس ہی یہی ہے ہر سال اس راملیلا میں سیکڑوں کلاکار حصہ لیتے ہیں لیکن اس بار کی راملیلا کئی مائنوں میں خاص ہے اس بار سب سے بڑی خاصیت یہ ہے جو ہمارے لوکش راملیلا کمیٹی کے کردار ہیں رام، لکشمن، سیتا، ہنمان، راون سبھی کلاکار ممبئی نگری سے ہیں اور وہ ایک ایسے کلاکار ہیں جہاں ٹی وی سیریلز میں رامائن کیا اپیسوڈ کے اندر وہ رام اور لکشمن کا کردار نبھا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈریسز بھی تمام سب جو ممبئی سے ہم نے ان لوگوں کو بلائیا ہے جو ڈیزائنر ہیں اور انہوں نے پربو رام، لکشمن، سیتا سبھی کلاکاروں کی ڈریسز بنائی ہے میک اپ کرنے والے بھی ممبئی سے ہیں ستاروں سے سجی بھو راملیلا میں ہائی ٹیک لائٹ اینڈ ساؤنڈ سسٹم کا استعمال ہوگا تو وہیں منچ پر یودھ کے جیونت ایکشن دیکھنے کو ملے گی وائیو مارک سے سیتا رام اور لخن کا اکمن ہوگا وہیں آسمان میں رام رامن کا یودھ اس کے ساتھ ساتھ بڑے سٹنڈ سین آپ کو دیکھنے کے ملے گا جو فلموں کے اندر ہوتے ہیں کہ ہوا کے بہت سارے سے درشیہ ہوں گے کہ ایک سو اسی اسی فٹ اوپر دو رت ہوں گے ایک طرف رام کا رت، ایک طرف رامن کا رت ہوا کے اندر جو ہے آپ کو رام اور رامن یودھ دکھائی دے گا لوکش راملیلہ میں ہر سال ریکارڈ درشک شامل ہوتے ہیں اس بار بھی بھیڑ سے نپٹنیوں اور سرکشہ کے لحاظ سے چاک چوبن انتظام ہے لوہی کی ریلنگ لگی ہوئی ہے اوپر سے ہم نے ٹین کی چدر لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت بڑے ویٹ ٹاور بنائے گئے ہیں ٹاور کے اندر پولیس کے زبان کھڑے ہوں گے ہمارے بھی دھائی سو کے غریب کارے کرتا ہیں پچاس کے قریب بلیک کمانڈو ہیں ڈیڑھ سو سی سی ٹی بھی کیمری لگائے گئے ہیں یہاں پر خاص طور سے سینڈ جون ایمبولنس رکھی گئی ہے سیکیورٹی کے اب بہت اچھا انزام کیا گیا ہے اس میں دلی پولیس بھی سائیوک کر رہی ہے لبکش راملیلا کو دیکھنے رازشپتی، پردھان منتری، راجیوں کے منتری سے لے کر کئی راجنیتہ دلی کے راملیلا گراؤنڈ آتے ہیں ایسے میں ٹی بی میں اپنا بیشت دے چکے کلاکار بھی اتنے بڑے منچ پر پرفارم کرنے سے پہلے تھوڑا ایکسائٹیڈ تو تھوڑا نروس دیکھے منچ میں بچپن میں راملیلا میں بھاگ لیا اور آج اتنی بیشتو کی سب سے بڑی راملیلا میں کلاکار کے طور پر پارٹ کرنے کو مل رہا ہے تو وہ بہت بڑا اچھیبمنٹ ہے خوشی ہے، ڈر بھی لگا ہوا ہے در کس بات؟ ایک سٹیج کا پرفارمنس سٹیج کا ہی ہوتا ہے ہم نے شوٹنگ میں نارت کیا ہوا ہے بھر یہ ہمارے لیے سائٹنگ ہے میں نے تیس سیدھک فلموں میں بھی کام کیا ہے اور اس میں سے ویب سیریز بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جو آتم سنتشتی راملیلا کر کے ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی ہے اور پورے سال کہیں نہ کہیں راملیلا کا انتظار رہتا ہے کہ کب راملیلا آئے اور ہم اچھی سے پرفارمنٹ کریں لال کلے پر ہونے والی لوکش راملیلا کیاوجک کا کہنا ہے کہ اس بار اے آئی تقنیق کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے دیکھئے ہماری راملیلا موسٹ ٹیکنولوجی کے حساب سے کی جا رہی ہے ابھی ہمارا اس ور پریاس چل رہا ہے یہ نوراتر کے ساتھ ہی شروع ہو گئی ایشیا کی سب سے بڑی راملیلا کئی مہینوں کی تیاری کے بعد لوکش راملیلا کی شروعات ہوئی دلی کے لال کلہ میدان میں ہو رہی راملیلا میں بھارت کی سانسکرطک وراثت کا میل دیکھنے کو ملا سب سے پہلے گڑیش وندنہ کے ساتھ گڑیش استطی ہوئی پھر شروع ہوا رامائن کا منچل دکھکو سے ہو رہی لوکش راملیلا میں اس بار بھی خود میں کئی ساری خوبیاں سمیٹے ہوئے نظر آئی پربو رام جی نے ساماج ایک سمرستہ کا جو سندیس دیا تھا وہ سماج میں پرسریں تو بھارت ورش کی جو کوئی سمسیہ ہے وہ اپنے آپ مٹ جائے گی اور پربو رام کا سندیس ہی یہی ہے ہر سال اس راملیلا میں سیکڑوں کلاکار حصہ لیتے ہیں لیکن اس بار کی راملیلا کئی مائنوں میں خاص ہے اس بار سب سے بڑی خاصیت یہ ہے جو ہمارے لوکش راملیلا کمیٹی کے کردار ہیں رام لکشمن سیتا ہنمان راون سبھی کلاکار ممبئی نگری سے ہیں اور وہ ایک ایسے کلاکار ہیں جہاں ٹی وی سیریلز میں رامائن کیا اپیسوڈ کے اندر وہ رام اور لکشمن کا کردار نبھا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈریسیز بھی تمام سب جو ممبئی سے ہم نے ان لوگوں کو بلایا ہے جو ڈیزائنر ہیں اور انہوں نے پروبو رام لکشمن سیتا سبھی کلاکاروں کی ڈریسیز بنایئے میک اپ کرنے والے بھی ممبئی سے ہیں ستاروں سے سجی بھو راملیلا میں ہائی ٹیک لائٹ اینڈ ساؤنڈ سسٹم کا استعمال ہوگا تو وہیں منچ پر یدھ کے جیونت ایکشن دیکھنے کو ملے گی وائیو مارک سے سیتا رام اور لخن کا اکمن ہوگا وہیں آسمان میں رام رامڑ کا یدھ اس کے ساتھ ساتھ بڑے سٹنڈ سین آپ کو دیکھنے کے ملے گی جو فلموں کے اندر ہوتے ہیں کہ ہوا کے بہت سارے ایسے درشیے ہوں گے ایک سو اسی اسی فٹ اوپر دو رت ہوں گے ایک طرف رام کا رت ایک طرف رامڑ کا رت ہوا کے اندر جو ہے آپ کو رام اور رامڑ یودھ دکھائی دے گا لوکش رامڑیلا میں ہر سال ریکارڈ درشک شامل ہوتے ہیں اس بار بھی بھیڑ سے نپٹنیوں اور سرکشہ کے لحاظ سے چاک جوبند انتظام ہے لوہی کی ریلنگ لگی ہوئی ہے اوپر سے ہم نے ٹین کی چدر لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت بڑے ٹاور بنائے گئے ہیں ٹاور کے اندر پولیس کے زبان کھڑے ہوں گے ہمارے بھی ڈھائیسوں کے گریب کارے کرتا ہیں پچاس کے قریب بلیک کمانڈو ہیں ڈیڑھ سو سی سی ٹی بھی کیمبری لگائے گئے ہیں یہاں پر خاص طور سے سینڈ جون ایمبولنس رکھی گئی ہے فائر سیلنڈرس رکھے گئے ہیں سیکیورٹی کے اب بہت اچھا انزام کیا گیا ہے اس میں دلی پولیس بھی سائیوک کر رہی ہے لبکش راملیلہ کو دیکھنے رازشپتی پردھان منتری راجیوں کے منتری سے لے کر کئی راجنیتہ دلی کے راملیلہ گراؤنڈ آتے ہیں ایسے میں ٹی بی میں اپنا بیشت دے چکے کلاکار بھی اتنے بڑے منچ پر پرفارم کرنے سے پہلے تھوڑا ایکسائٹیٹ تو تھوڑا نروس دیکھے منچ میں مل رہا ہے تو وہ بہت بڑا اچھیبمنٹ ہے خوشی ہے ڈر بھی لگا ہوا ہے در کس بات سٹیج کا پرفارمنس سٹیج کا ہی ہوتا ہے ہم نے شوٹنگ میں نارد کیا کیا ہوا ہمارے لیے سائٹنگ میں نے تیس تیدک فلموں میں بھی کام کیا ہے اور اس میں سے ویب سیریز بھی بہت ساری چیزیں لیکن جو آتما سنتوشتی راملیلہ کر کے ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی اور پورے سال کہیں نہ کہیں راملیلہ کا انتظار رہتا ہے کہ کب راملیلہ آئے اور ہم اچھے پرفارمنٹ کریں لال کلے پر ہونے والی لوکش راملیلہ کیاوجک کا کہنا ہے کہ اس بار اے آئی تقنیق کبھی استعمال کیا جا رہا ہے دیکھئے ہماری راملیلہ موسٹ ٹیکنولوجی کے حساب سے کی جا رہی ہے ابھی ہمارا اس ور پریاس چل رہا ہے